سو گائیز ویلکم سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے میں کچھ بتاؤں گا نہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کس چیز کی کہت ہے مطلب یہ ہے کیا یہ پود ہے قریب سے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ چیک کرو اور یہ چیک کرو چیک کرو جتنا ہو سکتا ہے اتنا دکھا دیا اور باقی یہ پلاسٹک جو لگی ہوئی ہے بلیک کلر کا اس کا مطلب احسا کیا رول ہے اس میں تو اس کا بتا دے آپ لوگ امیجن کر لیں اپنے مائنڈ میں یہ کوئی لائف تو نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے ایک کمنٹ میں انسر کر لو گے لیکن جسٹ امیجن کر لو کہ یہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور اب میں بتاؤں گا تو پھر آپ لوگ جو ہے نا چیک کر لینا کہ آپ لوگ نے جو امیجن کیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا یہ بلیک کلر کا جو پلاسٹک لگا ہوا ہے اس کا پرپس اور دوسرا یہ کہ یہ جو پودے ہیں یہ کس چیز کے ہیں کیت کس چیز کا ہے ٹھیک ہے تو اب میں بتانے لگا ہوں تو یہ پودے جو ہیں نا یہ ہے ٹماٹر کے اب اگر آپ برگر ہے اور ٹماٹر کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتے ہوتے ہیں تو بھئی میں توڑا سا انگلیش میں بتا دوں اور یہ تو خیر انگلیش میں بھی ایک جیسا ہے ٹومیٹو تو یہ ٹومیٹو کا کیت ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تیرہ چودہ کنال کا ہے ٹھیک ہے اور اس کو لگائے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے ایک مہینہ تو نہیں ہوا ہوگا کم ہوگا میرے خیال میں پندرہ دن ہو گیا ہے تو اس کا سسٹم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے اس کا جو یہ بیج ہوتا ہے نا اس کو سمپل ایک مہینہ تقریباً چالیس میں تالیس دن پہلے اس کو مطلب تھوڑا سا مطلب اس کا وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کا وہ جو ہے نا شروع ہو جائے خراب ہو گیا ہو تو پہلے اس کو سارا ایک ساتھ جتنے بھی بیج ہوتا ہے یہ سارے جتنے بھی پودے ہیں ان سب کا بیج اتنا سا مطلب ہاتھ میں آتا ہے ان سب کے جتنے بھی پودے لے گئے ہیں ان کے بیج اتنا سا ہی ہوتا ہے مٹی میں آتا ہے تو اس سب کو جو ہے نا ایک پلاسٹک کے اندر ایک چوٹا سا مطلب اس کے لئے وہ بنا لیتے ہیں جس طرح یہ اوپر والی جگہ ہے نا اس کو مطلب ایسے ہموار کر کے اس میں جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں پھینک دیتے ہیں مطلب کوئی دس پندرہ قدم کی جگہ پہ اور ایسے دو پائپس لگا لیتے ہیں یہاں سے ایسے ہو کر جب پائپس لگ جاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر پلاسٹک لگا لیتے ہیں اور چالیس پنتالیس دن میں پھر اگر آپ اس کو اچھے سے پانی وغیرہ دے دیں اندر سے مطلب لیول ہوتا ہے ٹیک ٹاک سے تو چالیس پنتالیس دن بعد اتنے اتنے سے پودے نکلے ہوتے ہیں جو بیچ خراب ہوتا ہے تو وہ خراب اور جو پودے ہوتے ہیں پھر اس کو ایسے ون بائی ون نکال کے پھر یہاں پہ اس طرح کا قید بنایا جاتا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے تاکہ نرم ہو اور اس پودے کو لگا دیتے ہیں تو اس کو اسی طرح پودے کو لگائے ہوئے کوئی پندرہ دن ہوتے ہیں باقی بیچ کو لگائے ہوئے کوئی دو مہینے ہو گئے ہوں گے ٹیک ہے تو اب یہ جو بلیک پلاسٹک ہے یہ کیسے لیے ہیں تو بہت ہی مطلب ایک بیسک سی کنسپٹ ہے جو کہ آپ میں سے کافی لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے بھائی جن یہ ہے جو اضافی گاز ہوتی ہے نا کیت میں جو کہ سارا خوراک آ جاتی ہے مطلب اب اس کو اکیلے ہونا چاہیے نا یہ ہمارے لڑ لڑا جو ہے نا پودا ہے تو ہم نہیں جاتے کہ ایسا کچھ آئے کیونکہ یہ سارا جو انرجی ہے جتنا خوراک ہے یہاں پہ اس وقت مٹی کے اندر وہ سارا کیچ لیتا ہے تو اب یہ پلاسٹک لگا ہوا ہے تو مطلب یہاں روشنی نہیں جاتی زمین پر روشنی نہیں پڑھ رہی تو اس لئے یہاں پہ وہ گاز نہیں آ رہی ٹیک ہے تو مین مقصد اس کا یہی ہو گیا اور مطلب گاز جو ہے نا وہ نہیں ہے بس یہ بڑی فائدی کی بات ہے کیونکہ اس کے جو رخصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت اس کو ضرورت ہے زیادہ خوراک کی تاکہ دوسرے اس کے ساتھ اردگرد نہ ہو صرف اس ٹائم پر نہیں بعد میں اس کے بہت سارے جو نا فائد ہے جیسا کہ بعد میں آپ کے پاس گاز نہیں ہوگا کیت میں ابھی ڈیڑھ مہینہ بعد ایک مہینہ بعد بیس دن بعد تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی جو ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں پشتوں اس کو رمبے بولتے ہیں اس کو اٹھا کے آپ نے اسے نرم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی زمین کو کیونکہ زمین اس کے ساتھ چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو یہ اندر سے نرم پڑی ہوگی ٹھیک ہے تو مطلب وہ حل چلاتے نہیں ہیں ادھر اوپر حل چلانے کی ضرورت پڑے گی وہ بیل یا کوئی کوتی وغیرہ لے کر لیکن ادھر ضرورت نہیں ہوگی پھر اس پلاسٹک کی وجہ سے وہ نیچے سے بلکل مطلب زبردست ہوگی لائف ٹائم تو بلیک پلاسٹک مطلب آپ کے لئے یہ جو نا تھوڑا سا ایکسپنس بھی بچ جاتا ہے بعد میں مزدورہ ہائر کر کے ہر ایک بودے کے اردگرد جگہ صاف کرنے کی اور نرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ون بائی ون کر کے دو دو تین تین مزدور لگے ہوتے ہیں جو دن کے ایسے تین تین جو ہے نا وہ لائنے کرتے ہیں وہ تو بڑا خرچہ ہوتا ہے اس میں تو اس کے آپ کو جو ہے نا پھر ضرورت نہیں ہوگی تو یہ بہت ہی بڑے فائدے والی بات ہے اس میں سو ہوبکہ آپ لوگ کو یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھ آگئی ہوگی اور میں نیکسٹ آپ لوگوں کو جو ہے نا گندم کے بارے میں بتاؤں گا یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم کی کہت ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تبا گائٹ کروں گا